اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے یار ہیں جو اللہ کے دوست ہیں کہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ ان کو نہ کے خوف ہے نہ وہ غمغین ہوں گے یعنی کہ اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کو پسند دیدہ ہیں نہ دنیا کی زندگی کے اندر وہ پریشان ہوں گے نہ قبر والی زندگی کے اندر وہ پریشان ہوں گے نہ آخرت والی زندگی کے اندر وہ پریشان ہوں گے حضرت حدیث پاک اندر آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروایا جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے جبریل امین کو بلاتا ہے اور ایک راز کی بات کرتا ہے خفیہ بات کرتا ہے کہا جبریل امین میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس مددے سے محبت کر پھر حضرت جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کر نشور کر دیتے ہیں پھر حضرت جبریل امین تمام عرش والوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے لہذا آپ بھی اس سے محبت کریں پھر سارے عرش والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دو تین چار دس آہستہ آہستہ بندوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے پھر عرش والے بھی فرش والے بھی اللہ کس پیارے سے اللہ کس بری سے اللہ کس خاص بندے سے محبت کرتے ہیں اور جو عزت یہ ہوتی ہے جو عربے کائنات کی طرح سے ملتی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے جو فلی ہوتا ہے مخواہشیت کے حدیث ہے 652 نمبر حدیث کے ولی ہوتا کون ہے اللہ کا دو سے ہے کون میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی فرائش کو ادا کرنے کے بعد جو فرض نمازیں جو اس کو پر فرض کام ہیں وہ کام کرنے کے بعد وہ نفلی عبارت کرتا رہتا ہے نفلی کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے جب اللہ اسے محبت کرتا ہے پھر ربو چلتا وہ ہے خدا اس کے بوں بن جاتا ہے قدم اس کے ہوتے ہیں وہ خدا کے بن جاتے ہیں پکڑتا وہ ہے ہاتھ خدا کے بن جاتے ہیں بولتا وہ ہے زبان خدا کی بن جاتی ہے سنتا وہ ہے سماعت خدا کی بن جاتی ہے اور دیکھتا وہ ہے نظر خدا کی بن جاتی ہے اسی لئے حضرت اکبال نے فرمایا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جہودوں کے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں رنجیریں یعنی خدا کا ہاتھ پوں بننے کا مقصد ہے کہ پھر خدا تعالی اس کی آنکھ اور مور ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے کوئی برا گام اس کی ہاتھوں سے صدر نہیں ہوتا اور جب وہ ولی کسی کے دل پر نگاہ ڈالتا ہے نور خدا کا ہوتا ہے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے جس کے دل پر ایک ولی کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ ایشی حوالے سے حضرت عقبال کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو مردِ مومن مردِ خاص ہوتا ہے یہ زمین کے نیچے کیا اس کو نظر آتا ہے آسمان و کوبر کیا ہے ایک مردِ مجہد کو نظر آتا ہے عقبال فرماتے ہیں کہ زمان اپنے حوادر چھپا نہیں سکتا تیرا ہجاب ہے قلب و نظر کی ناپا کی فرمایا کہ زمان کے اندر بشمار حادثے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو راد ہیں زمان اپنے راز چھپاتا نہیں ہے ہاں تمہیں نظر کیوں نہیں آتا وہ راز تجھ پہ کھلتے کیوں نہیں ہیں زمان اپنے حوادر چھپا نہیں سکتا تیرا ہجاب ہے قلب و نظر کی ناپا کی نہ تیرے نگاہ پاک ہے نہ تیرا دل پاک ہے اگر یہ چیزیں تو پاک کر لیں اپنی گاہ کو پاک کریں اپنے در کے خیالات کو پاک کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہیں تو تجھے وہ مقام ملے گا وہ مقام ملے گا کہ تُو بیٹھا زمیں پر ہوگا تجھے عرش والوں کی خبر ہوگی